موسیقی ہانیہ نے بنا آواز کے ہی سار نفی میں ہلا دیا وجہت ہانیہ کو نفی میں سار ہلاتا دیکھ کر مسکرانے لگا ٹھیک ہے کچھ وقت اور یہی باتے ہیں میں ذرا کریم سے کہہ دوں کریم وجہت کا ملازم تھا وہ ہمارے لئے کھانا لے آئے گا وجہت اٹھ کر جانے لگا کہ ہانیہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا مجھے بھی آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں ہانیہ نے وجہت کی سوالیاں نظروں کے جواب میں کہا ٹھیک ہے پانچ ملتوں کو وجہت نے اپنا ہاتھ چھوڑا کے باہر جانا چاہا نہیں اگر آج نہیں بولوں گی تو کبھی نہیں بول پاؤں گی ہانیہ کی آنکھوں میں آسو دیکھے وجہت وہیں بار گیا ہانیہ کا ہاتھ اس نے اب چھوڑا نہیں سرگروب ہو چکا تھا ہر درخ اندیرہ چھا رہا تھا سمندر کا ہوبصورت نظرہ اب ایک الگ ہی انداز سے سکون بکش رہا تھا ٹھیک ہے بولو کیا بولنا چاہتی ہو وجہ نے اب اس سے بولنے کا کہا میں آپ کو اپنے بارے میں سب بتانا چاہتی ہوں اپنے پاسٹ اپنے شادی اور طلاق کے بارے میں مگر میں جاننا نہیں چاہتا میں کوئی ایسی بات جاننا نہیں چاہتا جسے یاد کر کے تمہیں تکلیف ہو اور تمہیں تکلیف میں دیکھیں میں تکلیف دینے والے کو ہی نہ دنیا کی تکلیفوں سے ازاد کر دوں وجہ نے بہت سنجیدگی سے کہا پلیس مجھے بولے دے اور خاص کر کے آج میں نہیں چاہتی کہ کل کو کچھ بھی اب میرے بارے میں کسی اور کے موں سے کچھ بھی سنیں وجہ نے ہانے کی بات سن کے سارا سپاپ میں ہلا دیا اپنے مام آپ کی میں بہت لارلی ہوں اور اس سے بھی کہیں زیادہ فاہر بائی میرے لار اٹھاتے آئے ہیں پھر بائی کی شادی ہوگی تو اشیاء بابی نے بھی مجھ سے بہت پیار کرتی تھی لیکن مجھے اپنی چھوٹی بہن نہیں سمجھتی تھی مگر بائی کی شادی کے بعد لوگوں نے بات کرنے شروع کر لی کہ پہلے بیٹی کی شادی کرتے پھر بیٹے کو نبٹاتے مگر دیکھو ذرا جوائی بیٹی کو گھر میں بٹھایا ہوا ہے ایسی کئی باتیں ہمیں سننے کو ملی پھر جب پاپا نے کسی سنا کہ کہیں کوئی ان کی بیٹی میں عیب تو نہیں تو پاپا کو بہت دکھ ہوا بائی کے شادی کے تین سال بعد میرے لئے پرپوزل آیا وہ ہمارے دور کے اشتادار تھے ماں باپ تھے ان کے گھر میں دو بہنیں اور ایک ان کے بیٹے معظم معظم ایک پرائیوٹ کمپنی میں ملازمت کرتے تھے دیکھنے بھی بھی کافی بلے تھے یعنی کہ شریف لگتے تھے ہنیا نے جب وجاہت کے تاثرات دیکھیں معظم کے ذکر پر تو فوراں شرافت والی بات بول دی میں بیس سال کی تھی گراجویشن کالیا تھا ماسٹر کی تعلقہ رہی تھی کہ میرا رشتہ پکا ہو گیا باہی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں کے نہیں میں نہ کرنا چاہتی تھی مگر پاپا کی خوشی کی ہاتھ رہاں کر دی اور جلد ہی شادی کر کے اپنے گار چلی گئی معظم کے گھر والے میرے ساتھ بہت اچھے تھے سوائے معظم کے وہ تو شادی والے رات گار ہی نہیں آئے تھے بعد میں مجھے پتا چلا تھا کہ وہ اپنی یونیورسٹی کے ٹائم سے ہی کسی لڑکی کو پساند کرتے تھے مگر وہ لڑکی معظم کی امی کو پساند نہیں تھی معظم نے مجھے اس لڑکی کی تصریح دکھائی تھی وہ میرا ہمیشہ اس سے موازنہ کرتے تھے وہ واقعی بہت خوبصورت تھی دودھ جیسے شفاف رنگہ تھی اس کی جبکہ میں ساملی تھی وہ ہمیشہ مجھے یہی کہتے تھے کہ انہوں نے یہ شادی صرف اپنے گار والوں کے پراشر کی وجہ سے کی ہے میں ہموش رہتی تھی کیونکہ ان کے گار والے میرے ساتھ اچھے سے رہتے تھے ایک سال جیسے تیسے گزرا تو معظم کی امی کو پھر پوتا پوتی کی فکر ستانے لگی اور پھر جیسے جیسے دن گزر رہے تھے باقی گار والوں کے رویے بھی بدلنے شروع ہو گئے تھے میں اس پر بھی ہموش تھی اپنے گار والوں کو کچھ نہ بتایا کیونکہ جانتی تھی کہ امی ابو تو بعد میں بھائی مجھے ایک پر بھی وہاں رہنے نہیں دیں گے ویسے بھی میڈر کلاس کی لڑکیں اپنی ساری زندگی مو پر تالہ لگا کے ہی گزار دیتی ہیں بولتے وقت ہانیہ کے لبو پر ایک تالہ مسکراہٹ آگی جسے محسوس کر کے وجہہ نے ایک پل اپنی آنکھیں بند کالی پھر امی کے کہنے پر میں نے ڈیکٹر کو دکھایا ہدھ کو کچھ ٹیسٹ بھی کروائے صاحب میں معظم نے بھی اپنے ٹیسٹ کروائے دو سال میں انہوں نے بھی آہر کار سمجھتا پڑے ہی لیا تھا وہ اب زیادہ تر خموش ہی رہتے تھے پھر جیسے ہی میری رپورٹس آئیں تو پتہ چلا کہ میں تو ماں ہی نہیں بان سکتی اس دن مجھے لگا میرے رشتے کی آہری آس بھی ٹوٹ گئی اور ساتھ میں رشتہ بھی کیونکہ جیسے ہی معظم کیمی کا پتہ چلا انہوں نے معظم سے کہا کہ مجھے تلاق دے دے میں نے انہیں بہت کہا کہ ایسا نہ کریں چاہے تو دوسری شادی کار لیں مگر وہ نہیں مانے اور تلاق کے بعد مجھے گارویج دیا مجھے تلاق یافتہ کے طور پر دیکھ امی پپا کو بہت اکھ ہوا بائی کو بھی ہوا مگر انہوں نے کبھی مجھے یہ احساس نہیں ہونے دیا پھر اچانک سے بابی کا رویہ میرے ساتھ بدر تھا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ میں ایک بانچ ہو اور میرے سائی کی وجہ سے ان کے ہاتھ دوسری کوئی اولاد نہیں ہوئی جب وہ نے مجھے شادی کے لیے کہا تو اس سے پہلے میرے لیے ایک رشتہ آیا تھا جو کہ میری ممانی لائی تھی وہ ایک 65 سال کا آدمی تھا جس کے پہلی بیوی مات چکی تھی بچے سارے شادی شدہ تھے مگر پاپا اور بائی نے انہوں منا کار دیا کیونکہ میں تئیس سال کی ہوں اور وہ 65 سال کے بزرگ پھر آپ نے پرپوزل دیا تو میں اسی وقت قبول کر لیتی کیونکہ مجھے بس ایک نام چاہیے تھا کسی کا جس کے نام کے سائے میں ہی میں اپنے سارے زندگی کار لیتی مگر منا اس لیے کیا کہ اگر ہاں کرتی تو میرے کردار پر بات آتی لوگ جاننے کیسی کیسی باتیں بناتے جب سب کو پتا چلتا اس لیے آپ سے کہا کہ اپنے والدین کو میرے گھر لائیں اور آپ لے آئیں سچ مانے بہت مشکور ہو گئی تھی میں آپ کی مانتی ہوں کہ میں نے مجبور ہو کر بھی آپ کے سامنے شراط رکھی تھی وہ بھی اس لیے کیونکہ سچ ہوں تو جگین نہیں تھا پر اگر شادی کے فرنباد ہی آپ ملک سے باہر چلے گی اور مجھے آپ کی گھر موجود کی میں آپ کے گھر والوں سے گلنے ملنے کا موقع ملہ سب ہی نے مجھے بہت پیار دیا آسکر ہور کی وجہ سے میں بہت خوش تھی کیونکہ اب سے شادی کر کے میں ہور کی ماں بان چکی تھی کیونکہ شاید میری زندگی میں ناممکن سی بات ہوتی مجھے ماں کہیں یہ امید میرے ٹوٹ ہی رہی تھی کہ آئیے آپ نے میری گوھر میں اپنی بیٹی دے دی پر گزار تھی آپ کی کبھی کوئی شکایت کرنا نہیں چاہتی تھی آپ سے مگر دادو نے کہا تھا اگر میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گی آپ کی نظروں میں نہیں آؤں گی تو آپ دوسری شادی کر لوگے مجھے دوسری شادی پر کوئی اطراز نہیں تھا کیونکہ مجھے آپ کی خوشی عزیز ریباسٹر تھا کہ کہیں دوسری شادی کے کہنے پر بیوی کے کہنے پر آپ نے مجھے چھوڑ دیا تو مجھ سے دادو ماما پاپا نیلے میں سب سے ہاس خود چھین جائے گی جو کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی بس پھر دادو کے کہنے پر ہی میں نے آپ کے سامنے اپنا سٹین لینا شروع کیا اور یقین مانے اس وقت مجھے یہ لگنے لگا تھا کہ میں دوبارہ سے زندہ ہو گئی ہوں پھر اچانک سے آپ میں بہت سی تبدیلیاں آئیں آپ کا مجھے دیکھنا مجھ سے بادے کرنا مجھے اچھا لگتا تھا مگر پھر اگلے ہی پال آپ ایسے ہو جاتے جیسے مجھے جانتے ہی نہ ہوں نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے یہ حساس ہوا مجھے آپ سے دور ہی دوری بنا کے ہی رکھنے چاہیے مگر آپ کی قربت میں میں ہمیشہ خوش سے ہی کیے کہ وادے بھول جایا کرتی تھی اور خوش ہو جایا کرتی تھی مگر ایک بات مجھے کبھی سمائے نہیں آدھی کہ موظم جیسے عام انسان کو مجھ میں کوئی اچھائی نہیں دکھی تو آپ تو پھر شہزادو جیسی آنبان رکھنے والے کو مجھ سے محبت کیسے ہو گئی نہ تو میں خوبصورت ہوں نہ ہی مجھ میں ایسی کوئی بات ہے جو مجھے اور اسے علاق دکھتی ہے تو پھر آپ نے مجھ میں کیا دکھا جہاں جو اس کی ساری بات ہموش سے سن رہا تھا آہری بات پر اس نے اس کے سارے پر ہلکی سی چپر تلگائی صحیح کہتی ہوں میں بہت زیادہ بے کوب ہوں مولی سمجھتی ہوں دیکھو میں نہیں جانتا کہ میں کیا واقعی شہزادو جیسی آنبان رکھنے والے انسان ہوں مجھے ایسا لگتا تو نہیں ہے ویسے بگر ظاہری خوبصورتی تو آج کل چند نوٹ حریدکان مل جاتی ہے لیکن تمہارا باتن خوبصورت ہے جو کہ تمہیں سب سے منفرد بناتا ہے تمہیں کیا لگتا ہے میرے گارگالے تمہیں اتنا پساند کیوں کرتے ہیں کیونکہ تمہارا دل خوبصورت ہے تمہاری یہ سنہری چمکتی ہوئی رنگت کسی بھی دودھیا رنگت کو بہت آسانی سے مات دے سکتی ہے یہ کالی شپ آپ آنکھیں کسی کا بھی دل چورا سکتی ہیں معصومیت ہے تمہارے چہرے پر جو ہر کسی کو لباتی ہے خوبصورت دل ہے تمہارا جسے پانے کے لئے کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے خوش ہوتی ہو تو اور کل جاتی ہو ناراض ہوتی ہو تو چھوٹی سی بلی لگتی ہو اور وہ بھی سرح بھی لی وجاہ نے یہ بولتے وقت ہانیا کی ناک تبائی جب غصہ کرتی ہو تو ان لبو کو آپس میں زور سے پینچ لیتی ہو جو کہ بہت کیور لگتے ہیں پھر یہ بولتے ہو وجاہ نے ہانیا کے لبو کو چھواؤں لی سے جو ہور کے ساتھ کھیلتی ہو تو کہیں سے بھی اس کی ماں نہیں لگتی بلکہ اسی کی طرح چھوٹی بچی معلوم ہوتی ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم ماں نہیں باندھتی کیوں کہ میرے لئے تم ہماری بیٹی کی ماں ہوں اور اگر آپ نے چاہا تو سب ممکن ہے ہانیا وجاہت کو پھلے لگا کر پھور پھور کے رو دی آج اس کے دل سے تمام میل دل چکے تھے سارے سوالوں کے جواب مل چکے تھے سارے اندیشیں دور ہو چکے تھے محبت کی محبت کا آغاز ہو چکا تھا آغاز میں ہی اتنی شدت تھی تو آگے کا تو ہانیا سوچ چھین نہیں سکتی تھی وجاہ نے ہانیا کو خود سے الگ کر کے اس کے آنسو صاف کیے ہوتے ہوئے بھی بہت پیاری لگتی ہو تمہیں یہ حساس نہیں ہوتا کہ میں تمہیں دنیا سے چھپانا چاہتا ہوں کیونکہ جب مجھ جیسے مضبوط اصاب کے مالک کا یہ حال ہے تو یہ دنیا تو بڑی پڑی ہے دل پھینک آشکو سے اور اس پاس میں کوئی بیعر نہیں کہ تمہیں بھولی نظر سے دیکھنے والے کی میں آنکھیں بھی نکال سکتا ہوں اور اس دنیا سے اسے پناہ بھی کر سکتا ہوں مگر کناہ نہیں چاہتا کیونکہ ہوتے ہوتا ہے مجھ میں اسی لئے کبھی کبھی تم پر زور تم پر روک تو کرتا ہوں کیونکہ تم پر اپنا حق رکھتا ہوں وجہت کی آنکھوں میں ہانیا نے دیکھا تو اسے نمی سے محسوس ہوئی جیسے ہی نمی باہر آنے لگی ہانیا نے اس لئے نمی کو کوہی اپنے لبو سے چون لیا نیلم ہادی کے لئے بھی سامان لائی تھی مال سے جو لازم اسے دے گیا تھا اس کے کمرے میں ہادی وہ سامان دیکھ کے مسکوا دیا وہ جانتا تھا کہ یہ سب سامان کون لائی ہوگا نیلم اچھے سے جانتی تھی کہ ہادی کو کہا کیا پسان اور کیا نا پسان ہے آج بھی وہ اس کے ذوق کے این مطابق ہی چیزیں لائی تھی ہادی نے اپنے سامان دیکھ جس میں ایک گڑی ایک پرکیوم اور ایک شر تھی جو ہادی کو بھوئے پسان لائی تھی مگر اس سب سامان میں اس چائد نیلم کے سامان کا ایک پیک آ گیا تھا ہادی نے بیگ اٹھایا اور نیلم کو دینے اس کے کمرے میں گیا مگر وہاں کوئی نہیں تھا ہادی وہ بیگ اس کی رائیٹنگ ٹیبل پر رکھ دیا مگر جیسے ہی اس نے بیگ رکھا ہانیہ کا فوٹو فریم گر گیا ہادی نے وہ فریم اٹھایا تو دیکھا کہ اس کی کہ وہ اس کے کانش پر درڑیں آ گئی تھی شٹ یہ کیا ہو گیا مجھ سے ہادی نے اس فریم کو دیکھ کے کہا یہ وہی فریم تھا جو ہادی نے اس سے دیا تھا جس میں نیلم کی مسکراتی ہوئی تصویر تھی اور اس پر خوبصورت سا پرنسس لکھا ہوا تھا نیلم کو وہ فریم بہت پسان تھا ہادی نے سوچا کہ وہ ابھی تصویر نکال کر یہ فریم پھینک دے گا اور ایک اس سے بھی زیادہ اچھا فریم نیلم کے لئے لے آئے گا مگر جیسے ہی اس نے فریم کی بیک ہول اس میں نیلم کے ساتھ ایک اور تصویر تھی جو کہ ہادی کی تھی اس تصویر پر نیلم نے مارکر سے لکھا ہوا تھا ہادی اپنے تصویر کو دیکھ کے چون گیا پر جیسے ہی اسے احساس ہوا کوئی کمرے میں گھتر پا رہا ہے اس نے جلدی سے وہ تصویر تصویر واپس اسی فریم میں رہا کے اسے بند کر دیا نیلم کمرے میں دار ہوئی تو ہادی کو اپنے کمرے میں دیکھ کے چون گئے پھر اس کے ہاتھ میں اپنا فریم دیکھا تو اس کے چہرے کا رنگ ہی اڑ گیا آپ یہاں لڑکھڑاتے لہجے سے پوچھا گیا ہادی نے اپنے آپ کو نارمل کیا پھر آنس سے لہچے میں کہا ہاں تمہارا ایک بیگ میرے پاس گیا تھا وہی دینے آئے تھا پر تم یہاں تھی نہیں تو یہی را کے جا رہا ہوں مگر مجھ سے غلطی سے یہ فریم گر گیا اور اس کا شیشہ ٹوٹ گیا ہے نیلم نے وہ فریم ہادی کے ہاتھ سے فوراں چھین لیا کوئی بات نہیں میں شیشہ چینج کروا لوں گی نیلم نے جلدی سے کہہ کیا فریم دیکھا جو کے بند تھا نیلم نے سکہ سانت لی اور ہادی نے اس کے ہر تاثر کو غور سے دیکھا میں چینج کرا دوں گا دے دو مجھے ہادی نے اپنا ہاتھ آگے کیا فریم لینے کے لیے مگر نیلم نے اسے منع کر دیا نیلم کی ہوایاں اتر دیکھ ہادی مسکرا دیا